بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے سبق میں یہ بیان کیا تھا کہ اسمہ الہیہ تو بہت سارے ہیں لیکن دسمیہ میں ان تین اسمہ الہیہ کو مختص کیا گیا اس کی وجہات ہے اس میں سے پہلی یہ بیان کی تھی کہ ان میں سے دو ذاتی نام ہیں اور ایک جو ہے وہ اسی کی قبیل سے تتمیہ کے طور پر لائے گیا ہے رضیف کے طور پر اور دوسری وجہ یہ بیان کی تھی کہ یہ تمام اسمہ الہیہ کی گویا کے جامع ہے کیوں اس لئے کہ رحمان جو ہے وہ ہم اس کی تفصیل میں بیان کرنا کہ رحمان جو ہے وہ تمام مخلوقات پر رحیم ہے یعنی کہ رحم فرمانے والا ہے بہت ہی زیادہ ان کو رسد دیتا ہے انہیں جان عطا فرماتا ہے وجود عطا فرماتا ہے اور ان کو رسد دینے میں ان کو زندگی دینے میں تقویے کی کوئی شرط نہیں ہے اسی وجہ سے وہ کافروں کو بھی عطا فرماتا ہے فاسقوں کو بھی عطا فرماتا ہے اور قرآن مجید فرقان حبید میں بھی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وعید قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا وازخل ورزقہ له من الصبرات من آمن منهم باللہ والی 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 کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر توحید غالب ہے تو آپ فرمائیں جو مومنین ہیں ان کے لئے نعمتیں ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو جو کافر ہوگا تو میں اس کو بھی عطا کروں گا لیکن تھوڑا دوں گا تو اس کو پھر جانم کی طرف میں مجبور کر دوں گا کہ وہ وہاں جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ ہر کسی کو عطا فرماتا ہے ہر کسی برحم فرماتا ہے اور تقوی کے بغیر عطا فرماتا ہے فس کے ساتھ بھی عطا فرما دیتا ہے اور تقوی کے بغیرے سے اس کی زیادتی کر دیں یہ ضروری نہیں ہے وہ اس کے فضل سے ہی ہوتی جس اللہ نے فرمائے اللہ ارزق و ملی شاہو بھائی رہی صاحب اور فس کو فضول کے بغیرے سے نقص کر دیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا اسی طرح یہ جو وہ رحمان کا وصف ہے اپنے جاتے باری تبارک و تعالی کے لئے اللہ نے مختص فرما دی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے جو رحمت ہے وہ تمام چیزیں پر وسیع ہیں اسی اور سے اللہ تبارک و تعالی کے غیر کے لئے لفظ و رحمان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی اور میں صفت پائی جا سکتی ہے اسی اور میں بھی کسی صفت نہیں پائی جا سکتی اس لئے یہ کوئی ایک علم ذاتی ہے اور الرحیم جو ہے تو الرحیم کا ایک مطلب کی بھی بیان کیا گیا ہے جو اپنے مکلف بندوں کو ان کی طاقت مطابق مکلف نہیں بناتا یعنی جتری ان میں طاقت ہے اترا ہی مکلف بنا دے تو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ان کے مکلف اپنے مکلفین کو ان کی طاقت سے کم 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 مکلف بناتا ہے جس سے اللہ یکلف اللہ و نفس اللہ وسعہ اور اس کے بعد خلاف جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں دوسرے بادشاہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ملازمین کو ادارے والے اپنے ملازمین کو تمام مایتاق کی مکلف بناتا ہے تو گویا کی جو اسماء الہیہ کا انتخاب ہوا ہے یہ اسی چیز کو بیان کرنے کیلئے ہوا ہے کہ رحمان اور رحم مل کر اس کی رحمت کو بیان کر رہے ہیں مخلوق کر اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کی رحمت کا تعلق ہے اور یہی ہو جائے کہ اس کی رحمت کی مثال ممتد سے دی گئی ہے کہ ستر مہوں سے زیادہ مہربان ہے تو اسی لئے ان اسماء الہیہ کا یہاں انتخاب ہوا ہے اور گویا کہ یہ تمام اسماء الہیہ کے جامع ہیں لفظ اللہ پر گفتگو ہوں وہ ادلے سبق بھی کریں گے اس لئے یہاں پر وہ گفتگو ہم نہیں کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ رحمان اور رحیم جو ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو الفاظ اسماء ہیں یہ گویا کے اسماء الہیہ کے جامع ہے تو اس کی کچھ نقل بھی ہمیں ملتی ہے جیسے کہ حضرت عریق المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یعنی اللہ کی شفاء من کل دعا ہے کہ ہر بیماری سے شفاء ہے وَعَوْن عَلَى كُلِّ دَوَا اور ہر بیماری کے خلاف یہ مدد کرتی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور الرحمن جو رحمن ہے فَهُوَ عَوْنٌ لِمَنْ آمَنَكُ تو یہ اس کی مددگار ہے جو اس پر ایمان لے کر آتا ہے بِالْخُصُوصِ اور بِالْأُمُنْ سَبْقِ اور رحیم جو ہے جو اس کے لئے ہیں کہ جو توبہ کرے اور عملِ صالح کرے ایمان لے کر تو یہ بھی تفسیر حضرت علیٰ مرتضاء سے مروی ہے اس بارے میں تو گویا کہ ان اسماعِ الٰہیہ کی کچھ خاص خاص صفات بھی ہیں جو کہ صحابہ اگرام علیٰ علیہ و اجمعین نے اپنے اپنے طور پر بیان بھی فرمائیں بعض علماء کرام نے بعض محققین نے جن میں صوفیاء یا محققین سارے فیرس ہیں انہوں نے ان حروف کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہیں عبد الرحمن المدینی ایک گزرے گزرے ہیں تو وہ اپنی صلح سے یہ غایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و عبارکہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جانی انہوں نے پوچھے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے تو اضاحت فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و عبارکہ وسلم نے فرمائے اور اس کی مدد ہے اور اس کی نعمتیں ہیں جو سین ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا قرب ہے اور اس سے برندبالہ کوئی چیز نہیں اور میم جو ہے اس کی ملکیت ہے اور چیز پر قادر ہے تو کوئی بھی چیز اس کو مات نہیں دے سکتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ان اسمائے علی الہیہ کی چیزیں بہت ساری ملکول ہیں حضور شیف اکبر ابن عربی رحمہ اللہ ہے حضور غصر اعظم حضور سیدنا شیخ اکبر قادر جیلانی رحمہ اللہ ہے تو وہ بھی جو ہے ان کی تفسیر بیان فرماتے ہیں آپ کی تفسیریں جیلانی ہیں اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں باہ کے ابتدا میں واقع ہونے کی اور باہ کی طوالت کی کہ باہ تو قویل کیوں کی ہے بالخصوص علیف کی راہ کے حالے کیلیف تو مقدم ہونا چاہیئے تھا اور لفظ اللہ میں علیف ہے تو اس سے ابتدا ہونی چاہیئے تھے پھر بھی باہ سے کیوں کیا بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں آپ دوست میں ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائیے کیلیف میں باہ کو نیچے گھر کے لیتھا جاتا ہے تو اس لیے ایک وجہ آپ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جو علیف ہے وہ انکتا کے لیے آتا ہے باہ وصل کے لیے آتا ہے تو انکتا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے وصل جو ہے پسندیدہ ہے اس لیے باس مقدم کیا کیا باہ کو کسے بشماللہ کا آغاز ہوا اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں حضرتیں سیدانو شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے تفسیر جلانی میں مطالعہ کے شوکن جو ہے وہ وہاں اس کی تفصیل دے سکتے اسی طرح بعض علماء کرام رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مخفف بھی مانا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ یہ تمام اسمائی علیہ کا جامع ہے تو ایک تفصیل میں نے پہلے سب بہن کری دی کچھ تفصیل اس سب کو بہن کر دی تو کچھ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فَالْبَاعُ مِفْتَاعُ اسْمِهِ بَصِیر یہ جو با ہے تو گوئے کہ یہ بصیر جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اس کی کوئن چابی ہے وہ سین اور جو سین ہے بسم کے بعد جو سین ہے وہ سمیع کی چابی ہے یعنی پہلا حرف اس کا لیا گیا والمیم میم جو ہے وہ ملک یا مجید کی چابی ہے علیف اللہ کی ہے اور لام جو ہے وہ لطیف کی ہے ہا جو ہے وہ حادی کی ہے را جو ہے وہ رازق کی ہے غزا کی ہے ہا حلیم کی ہے نور کی ہے اسی طرح اور بھی ہے ہے مطلب دعا کا مطلب جو باہب اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی کام شروع کرے اپنا کام تو کوئے کہ آپ کی پڑھ کے اللہ سے دعا اور تبرک اور حسیانت لیتے ہوئے آپ کام شروع کرے مطلب اس کا یہ ہی ہے تو یہ پڑھا ہی سوئے جانتا ہے کہ مشرقین کی مخالفت حفت ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے منکرین ہیں شرق کرنے والے ان کی مخالفت ہیں تو اس لئے جو ہے وہ ہر مومن کو اور ہر انسان کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ اس سے آغاز کریں تو آپ پڑھنے والے کے مناطب ہیں کوئی ظاہری طور پر پڑھ کے جو ہے وہ اس کو صرف بطور عمل کے لیتا ہے کوئی اس پر یقین کر کے اس پر عمل کر کے اس کا عمل بنتا ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ عارف باللہ ہوتے ہیں عارف باللہ جو حضرات ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس کو اپنے اپنے طور پر بہن فرمایا ہے کہ سمجھنے حضرت سے یہ دنب شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ اکبر کی بات کی ہے تو انہوں نے بھی اپنے طور پر اس کو بہن فرمایا ہے اور قاضی بیگای رحمہ اللہ نے بھی اس کو ایک اسی سطح بھی بہن فرمایا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اسماء الہیہ بیچے بیان ہوئے ہیں اللہ الرحمن الرحیم یا جو اس کی مخفصات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو یہ اس لئے ہوئے ہیں یہ تصمیم اس لئے میں اس لئے لائے گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہنے والا ہے یا معرفت تھوڑی بہت رکھنے والا ہے اس کو یہ پتہ ہو جائے کہ تمام تر حاجات اور تمام تر چیزوں میں تمام تر مرادوں میں وہ ایک ہی ذات ہے مستحق جس سے آپ مدد لے سکتے ہیں جو معبود حقیقی ہے اور تمام کی تمام کا نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں چاہے وہ جلدی عطا فرمائے یا دیر سے عطا فرمائے چھوٹی عطا فرمائے بڑی عطا فرمائے تو یہ اس لئے جو ہے ان اسماء کو لائے گئے ہیں میں نے یہ آپ سے کہا کہ اس میں جلالت اللہ پر تمہیں اگر بات کروں تو بات لنگ ہو جائے گی میں انشاءاللہ آئے کروں وہ پھر یہاں ہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تمام اس میں لے گئے ویسے ہی جانے ہیں صوفیہ کے نزدیک اور اباہ محقیقین کے نزدیک کیونکہ اس کا علمہ جاتی ہے اس کے بعد رحمان الرحیم گوئے کہ پھر دوبارہ جامعیت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا تو اس لئے عارف کو یہ کہا ہے کہ تمام تر عمور میں تمام تر حاجات حاجات اور پریشانیوں بلاوں میں صرف یہی ہے معبود حقیقی ہی ہے جس سے مدد لی جائے گی جس سے تبرخ حاصل کیا جائے گا جس کے سامنے اپنی عرضی پیش کی جائے گی وہ تمام نعمتیں وہی عطا فرماتا ہے جلدی باتا فرمائے دیر سے چھوٹی عطا فرمائے بڑی عطا فرمائے تو اس لئے جو ہے وہی نسمہ الہیہ کو تفریہ میں خاص طور پر بیان فرمائے گیا تاکہ وہ جب اس بات کو جان لے گا تو وہ اپنے قلق کی جمعیت اور اپنے ملانے تباہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے باری تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوگا اور توفیق کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تھامے گا تاکہ عارف جو ہے وہ اسی کی ذکر میں واہب رہے اسی کے ساتھ مشہول رہے اور اسی کی طرف متوجہ ہے اور تمام طرح حالات اور تمام طرح حالات تک کہ اس کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اسی آنت جو ہے اور تبرف فقط اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے نہ کہ اس کے غیر سے یہی وجہ ہے کہ جو قرب کی منازل یا جو تقوی کی منازل تیہ کرتے ہیں تو ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں ابن عباس و عماللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ایک حدیث میں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں دمچن کریمہ شکا رہا ہوں احفظ اللہ یا احفظ کا ان میں سے کہ تم اگر ان کی افادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری افادت کرے گا تو اس میں ہے کہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو جب تم مدد باگو تو اللہ سے مانگو اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ رسول الہیہ کو یہاں رکھنے کا مطلب تصویر میں یہ ہے کہ تمام تر امور میں تمام تر چیزوں میں انسان کے ذہن میں رکھے کہ جتنی بھی نعمتیں اس کو ملیں گی چاہے انہوں چھوٹی ہوں بڑی ہوں دیر سے ملیں جلدی ملیں یا پھر تمام تر بلی یا جو اس سے بچا جا سکتا ہے جو اس کو پریشانی ہے جو بھی کچھ مسائل ہیں تو وہ فقط فقط ذاتِ الہیہ ہی اس کو جور کر سکتی ہے اور فقط ذاتِ الہیہ یہ آجات کچھ پوری کر سکتی ہے اس لیے ان اسمہِ الہیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسمی میں رکھا ہے تاکہ ہر انسان بلخصوص مسلمان اور بلخصوص متعقی اور بلخصوص مخلص اس کو جان لے اس کو سمجھ لے اور اسی کے مطابق اپنے زندگی گزارتے ہوئے صرف اسی کی طرف متوجہ رہے تو یہاں تک ہم نے تسمیہ کے رموز و اثرات رباد کی ہے اور یہاں پر تسمیہ کے مباعث ختم ہوتے ہیں تلخیص و مفتا کی جو تسمیہ تھیں سالن تفتہانِ رحمہ اللہ نے اس کو بغیر کسی تفصیل کے بیان کر دی ہے بغیر کسی تفصیل کے باقے نکل گئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے سمجھ ریکرڈ ہو رہا تو میں یہ اس کو بیان کر دوں تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں اور بہت ایک نئی نئی چیزیں بھی بیان دی ہیں طلبہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کامل ذات اپنے طرف متوجہ ہی رہنے کی توفیق اطاف فرمائے بالخصوص تصویر کیسراروں رموز کو جان لینے کے بعد اس پر کامل عمل کی اخلاص کے ساتھ توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں سبق پر اور ان بلاغت میں بھی اندر اطاف فرمائے تاکہ ہم قرآن کی طرف متوجہ رہیں ان قرآن کی حجاز سے اپنی دعوان کو بھر سکیں وما توفیقی اللہ بللہ